پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا مطلب ہے کہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو اس سنی ہوئی بات کا وہ تاثر انسان کے قلب پر ظاہر نہیں ہوتا جو اس کو دیکھ لے تو جو تاثر ظاہر ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ سنی ہوئی بات جو دیکھ ہوئی بات کی طرح نہیں ہے اور اسی حدیث میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش فرماتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ اخبار موسیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یعنی اطلاع کی اور یہ واقعی ہوا تھا کہ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی طور پر تشیف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور وہ ایک دستور زندگی لینے کے لئے گئے جیسا کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا اور آپ نے ماں پر تیس روز رکھے تیس روزوں کے بعد جو ہے آپ نے مصواق فرما لی تو گوہ ہے کہ وہ مو کی بو جو روزے دار کی تھی وہ ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بو تو مجھے مشکل سے زیادہ محبوب ہے لہذا تم دس روزے اور رکھو تو یوں چالیس دن جو ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طور پر رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کی تختیاں دی چالیس جو ہے تختیاں تورات کی آپ کو عنایت کی گئیں جس کے اندر پورا دوسور زندگی جو ہے وہ مرتب تھا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تختیاں حوالے کی گئیں ادھر پیچھے سامری جو جادوگر تھا سامری جادوگر نے جو ہے وہ گو سالہ بنا لیا بچڑا بنایا گچڑا بچڑا بنایا اس بچڑے کی صورتی حالی یوں ہوئی کہ سامری جادوگر نے کہا کہ تم لوگوں پر قوم کو کہا جتنا سونا تمہارے پاس ہے جو تو فیرونیوں کا تم لوگوں نے جیے گویا کہ مال غنیمت حاصل کیا وہ سارا کا سارا لا کے مجھے جمع کرا دو میں تمہارے لئے ایک چیز بناتا ہوں چنانچہ ایک گڑے کے اندر سارا جو ہے وہ سونا جمع کر دیا اسے اس کو آگ لگائی آگ لگا کے گویا کہ سونے کو پگلایا پگلا کے اس سے اسے ایک بچڑا بنایا ایک گو سالہ اس نے تیار کر دیا تیار کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ مٹی جو حضرت جبر صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر تشیف لاتے تھے اس گھوڑے کی جہاں جہاں ٹاپ پر پڑتی تھی وہاں سے یہ مٹی جمع کر لیتا تھا کیوں ہوا یہ تھا کہ حضرت جبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشیف لائے تو گھوڑے کی جہاں جہاں ٹاپ پڑتی تھی وہاں گھاز ہوگی آتی تھی اس پر جو ہے اس سامری جادوکر نے سمجھا کہ جس جگہ اس کی ٹاپ پڑتی ہے اس جگہ کی مٹی میں کوئی خاص تاثیر ہے وہاں وہاں سے اس نے مٹی جمع کر لی جمع کرنے کے بعد اب اس نے بچھرا تیار کیا بچھرا تیار کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی اس کے اوپر پھونک دی جیسے پھونکی تو وہ بچھرا جو ہے وہ جو ہے زندہ بچھری کی طرح بولنے لگا ٹین ٹین کرنے لگا اس پر اس نے ساری قوم سے کہا کہ دیکھو یہ وہ تمہارا خدا ہے یہ تمہارا خدا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہک گئے وہ خدا کو ڈھونڈنے کوئی تور پہ چلے گئے جبکہ خدا تمہارا تو یہ ہے اس کی پوجہ پارٹ کرنی ہے اب جب یہ بات کہی تو قوم میں تین طرح کے لوگ بن گئے بعض تو وہ تھے جنہوں نے فوراں اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ ہمارا یہ خدا ہے لہٰذا اس کی پوجہ پارٹ میں لگ گئے بعض وہ تھے جنہوں نے روکا منع کیا چنانچہ حضر حرون علیہ السلام نے بھی قوم کو روکا کہ نہ ایسا نہ کرو موسیٰ علیہ السلام جو ہے توحید کا پیغام تمہیں دیکھے گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی سے تسطور زندگی لینے گئے تم ان کا انتظار کرو اور ان کی جو ہے کسی تردید یا جو ہے وہ تصویب سے پہلے تم کو ایسا فیصلہ نہ کرو تو قوم جو ان کے ساتھ بگڑ بگڑی اور لڑنے کو تیار ہو گئی تو حضر حرون علیہ السلام نے جنہوں نے نہ تو پوجہ پاٹ کی اور نہ جو ہے وہ جو ہے اس کو منع کیا جس کو آج کی زبان کہتے ہیں نیوٹرل تو وہ نیوٹرل ہو کے ایک طرف ہو گئے ادھر جو ہے حضر موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہی آئی اور ان کو تختیاں دی گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں پہ سامری نے بچرا بنا کے پوجہ پاٹ شروع کروا دی تھی اور شر کا دروازہ کھول دیا تھا اس کی اطلاع اللہ نے دی اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لئیس الخبرک المعینہ کہ سنوئی ہوئی بات دیکھئی ہوئی بات کی طرح نہیں فرمایا کہ ان اللہ تعالی اخبار موسیٰ بما سنام قوم ہو تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی اس چیز کی جو قوم نے کیا مطلب یہ بچرے کی پوجہ شروع کر دی تو یہ کہا تو یہ جب ان کو خبر دے دی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا اچھا یہ ہوا تو آپ کو غصہ تو آیا لیکن جو تختیاں لی تھی آپ نے وہ غصے سے پھینکی نہیں کیونکہ وہ خبر سن لی سننے کا بات اب یہ آپ جلدی سے اپنے قوم کے پاس پہنچے اور وہاں دیکھا تو واقعی وہ تو پوجہ پارٹ میں لگے میں اب جب آنکھوں سے یہ سب کو دیکھا تو آپ کی کیفت بدل گئی آپ غزب انتیاہ کو پہنچا یہاں تک کہ جو تختیاں آپ نے جو چالیس تختیاں جو اعتورات کی لے رکھی تھی وہ زمین پر زور سے پھینکی زور سے پھینکی تو وہ تختیاں ٹوٹ گئیں وہ تختیاں ٹوٹ گئیں جیسے بعض روایات میں آتا ہے صرف سات تختیاں سیون تختیاں اس میں سیف رہیں باقی ساری تختیاں ٹوٹ گئیں تو یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قوم گمرائی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے تو آپ کو اتنا غزب نہیں آیا کہ آپ نے تختیاں اٹھا کے پھینکی ہوں لیکن جب آپ قوم کے اندر پہنچے اور قوم کو آنکھوں سے اس طرح کرتے دیکھا تو آپ کی کیفیت جو ہے غزب کی انتہا کو پہنچ گئی اور آپ نے تختیاں زمین پہ پھینکی اور تختیاں اس میں سے ٹوٹیں یہاں تک کہ سیون تختیاں باقی باقی ٹوٹ گئیں وہ جو سیون تختیاں تھی بس وہی تورات جو ہے پھر وہ مرتب ہوئی اور آج تک وہ تورات کے وہی عواب چلتے ہیں تو گیا کہ باقی تختیاں ٹوٹ گئیں اور لکھا کہ اللہ تعالی نے بہت اول آخر کی بڑی معلومات ان چاری تختیوں میں جمع کر رکھی تھی کہ اگر جو ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پھینکتے ہو نہ ٹوٹتیں تو مزید بہت سی معلومات جو ہے امت کو حاصل ہوتی تو خیر دیکھو یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دی کہ جو معاینہ ہوتا ہے انسان مشاہدہ جو آنکھوں سے کرتا ہے اس وقت انسان کی کیفیت الگ ہوتی علم کی اور ویسے اطلاع مل جائے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علم کے تین درجیں ہیں ایک علم الیقین دوسرا عین الیقین اور تیسرا حق الیقین سب سے ادنا درجہ علم الیقین ہے یعنی آپ کو خبر دی کسی نے کچھ بتایا آپ کو کچھ چیز کا علم حاصل ہوا مثلا آگ جلاتی ہے آگ جلاتی ہے یہ آپ کو جائے علم الیقین تو آپ کو یقین کا درجہ میں اس بات کا علم ہے کہ آگ جلاتی ہے لیکن آپ نے اس کا مشاہدہ اور معاینہ نہیں کیا اب آپ نے کاغذ لے کر آگ کے اندر ڈالا تو کاغذ آگ میں جل گیا اب جلتے ہوئے آپ نے دیکھا اب اس کے یقین کا دوسرا درجہ یہ ہے عین الیقین عین کہتے ہیں آنک کو کہ آنک کے ساتھ آپ نے یقین کیا مشاہدہ کر لیا دیکھ لیا دعایہ کہ وہ سامنے آگیا اور تیسرا جیہ آپ نے کیا کیا اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈالا جب ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جلا اور آپ نے جلدی سے کھینچا تو یہ اس کو کہتے ہیں حق الیقین یعنی ایکسپیرمنٹ ہو گیا تجربہ ہو گیا آپ کو کہ ہر واقعی آگ جلاتی میں نے ہاتھ ڈالا تھا آگ نے مجھے جلایا تو یہ علم کے تین درجہ ہوئے ایک علم الیقین دوسرا عین الیقین اور تیسرا حق الیقین تو یہ تین درجہ تو بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کہہ رکھا ہے یہ جو ہے علم الغیب یعنی علم غیب جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پہنچاتے ہیں غیب کی یعنی خبریں ہمیں دیتے ہیں ہم اس پر ایمان بالغیب لانا ہے ایمان بالغیب یعنی جنت ہے دوزق ہے ہم ایمان بالغیب لے آئے ہم جنت دیکھی نہیں ہے یعنی این الیقین نہیں ہوا جانم دیکھی نہیں ہے این الیقین نہیں ہوا اسی طرح حق الیقین نہیں ہے لیکن علم الیقین لہذا دنیا کے اندر جو ہے ایمان بالغیب جو علم و یقین کے درجے میں انسان کو جو ہے وہ قبول کرنا ہوتا ہے لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و قطبی و رسولی یہ گوہ ہے کہ تمام جو ہے کتابوں پر تمام جو ہے فرشتوں پر میں ایمان لاتا ہوں حالے کے فرشتے دیکھیں نہیں جنت دوزق پر آخر پر ایمان لاتا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاتا ہوں تو یہ سب علم و یقین لہذا انبیاء کرام علیہ السلام تو اسلام آ کر جب دعوت حق دیتے ہیں تو امت علم و یقین کے درجے میں اس پر ایمان لے آتی ہے پھر قبر و حشر میں جب پہنچیں گے تو قبر و حشر میں جو این و یقین یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہ واقعی قبر کے اندر جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھل گئی جہنم کی کھڑکی کھل گئی اور واقعی یہ سارے منکر نکیر آگئے سوال جواب شروع ہو گیا تو یہ این و یقین حشر کے اندر پہنچیں گے وہاں پر جو ہے سب حقیقے تو کھل جائے گی یہ جنت ہے یہ دوزہ کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں حق اور سچ کے تو یہ این و یقین اور اس کے بعد جب جنت دوزہ کا فیصلہ ہو جائے گا جنت ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے جہنم جہنم میں دکیل دیے جائیں گے تو یہ حق و یقین یعنی خود تجربہ ہو گیا کہ واقعی ہم جنت کے اندر داخل ہو گئے واقعی جہنم کے اندر جو ہے وہ جلائے جا رہے ہیں تو یہ حق و یقین تو یہ تین درجے ہیں تو دنیا کے اندر ایمان بالغیب کی بنیاد علم و یقین ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب دعوت حق دیں اللہ اللہ کے رسول کے جب بات پہنچے تو بس وہ آپ اس پر یقین کر لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اللہ نے اشارت فرمایا دے قرآن میں حقیقت ایسے ہی ہے اب ہماری اقل سے بالا طور ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے جو ہے ہماری اقل کا فطور ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحی اور اس کا پیغام بالکل برحق ہے تو یہ ایمان جب مومن لاتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان قبر و حشر کے اندر پھر جو ہے این و یقین آنکھوں سے دیکھتا کہ واقعی جنت کی کھڑکیاں کھڑکیاں کھلکیاں اللہ کے عرضہ مل رہی ہے پھر آخرت کے جنت و گندر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے حق و یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ جنت اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمیا کہ لحسل خبر کل معاینہ کوئی ایک اصول زندگی بتایا کہ سنی ہوئی بات جو ہے وہ دیکھ ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی دیکھ ہوئی بات کا گوہ ہے کہ درجہ بلند اور یہ علم کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے تو یہی بات ہے کہ مشاہدہ مشاہدہ جو ہے وہ انسان جب حاصل کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ اس کی اتیقون کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے اور پھر جو ہے ایکسپیرمنٹ کر لیتا ہے تجربہ کر لیتا ہے تو حق و یقین کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا تو دنیا کے اندر بھی انسان پر یہی احوال تاریل رہتے ہیں کہ سنی ہوئی بات کا وہ تاثر نہیں ہوتا جو کہ دیکھ ہوئی بات کا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر انسان ایمان بلغیب جو ہے وہ جو ہے کہ سنی یعنی خبر خبر یعنی خبر جو ہے نبا خبر کو کہتے ہیں یہ نبی کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے غیب کی خبریں جب دیتا ہے نتیجہ یہ کہ انسان اس غیب پر ایمان لاتا ہے اور ایمان لاکر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سرغر ہوتا ہے اللہ پھر اس کو این و یقین بھی کرا دیتے ہیں اور حق و یقین تک پہنچا دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین